فاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیو یاک میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم پالسی بیان دیے ہیں شاہ محمود قریشی سے امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد نے ملاقات کی جس میں دونوں رانماؤں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے اجتماعیت کے حامل سیاسی تصفیہ کی ضرورت پر زور دیا ملاقات میں وزیر خارجہ نے افغانستان میں وسیع البنیاد اور جامع حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کی معاونت کے تسلسل کا اعادہ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان میں پنبتے ہوئے انسانی بہران پر گہری تشویش ہے عالمی برادری کو اس نازک تاریخی مور پر افغانوں کو انسانی بہران کے خطرے سے بچانے کے لیے محصر اقدام کرنے چاہیے قبل عزیز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی تینک ٹینک کانسل آن فارن ریلیشن سے خصوصی خطاب میں پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت و مستقبل پر بھی خصوصی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے افغان مشن کی تکمیل کے بعد پاکستان امریکہ کے ساتھ مزید کسیر الجہتی اور وسیع البنیاد تعلقات کا خواہا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کو جس حوالے سے جانا جاتا تھا پاکستان اس سابقہ روش سے باہر نکلنے کا خواہا ہے وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ نائن الیون کے دہشتگرد حملوں کے بعد پاکستان اور امریکہ نے مل کر دہشتگردی کے خلاف جنگ کی انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات کے خواہا ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی غلطی کو نہ دوراتے ہوئے عالمی برادری افغانستان میں ایک جامع حکومت کے قیام کی ترغیب دے افغانستان میں دہشتگرد گروہوں کو پنپنے سے روکنے کے لیے ایک مستحقم حکومت کا قیام ناگزیر ہے واضح رہے کہ وزیراعظم امران خان چوبیش سپٹمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو خطاب کریں گے جبکہ شاہ محمود قریشی جو کہ نیو یارک میں موجود ہیں وہ یہاں اپنی قیام کے دوران جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر اپنی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے محسن زہیر چینل فائیو نیو یارک